بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین all over the world for extrader have a great and successful future منتھلی چارٹ ہے فرنڈز گولڈ کا اس کا انیلسس کرنے جا رہے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ جو مارکیڈ ریجیکٹ ہوئی ہے یہ 3 2021 تیسرے مہینے میں یہاں پہ 8 مہینے میں اور یہاں پہ 2022 میں 7 مہینے میں مارکیٹ جو ہے یہاں سے ریجیکٹ ہوئی تھی اب بھی اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے تو یہ آپ کا ایک سٹرانگ لیول ہے 1673 یہاں سے مارکیٹ جو ہے واپس 1680 73 سے مارکیٹ واپس کی طرف جا سکتی ہے ابھی بھی ریجیکٹ ہوئی ہے لیکن زیادہ تھوڑا اوپر چھے گئی ہے تو اب جو نیکسٹ اس کی اگر آپ پوزیشنل ٹریڈر ہیں پوزیشنل ٹریڈنگ لینا چاہتے ہیں منی مینجمنٹ کے ساتھ لیں تو آپ کا جو اسل رہے گا سٹاپ لاؤس رہے گا وہ رہے گا 1660 یہاں پہ آپ کا سٹاپ لاؤس رہے گا اور جو آپ کا ٹی پی ہے پھر وہ کانٹینیو اس کو آپ چھوڑ دیں مارکیٹ کو ٹی پی کے ڈیفرنٹ فیز بنیں گے جیسے یہاں پہ آپ کا فس ٹی پی ہو سکتا ہے یہاں پہ اوپر ریجسٹنس کے نیچے ہو سکتا ہے اس اس کے نیچے ہو سکتا ہے یا آپ اس ٹیٹ کو چھوڑنا چاہیں تو اگلے پانچ سے دس ماہ یہاں تک مارکیٹ جو ہے وہ اس لیول تک پہنچے اسل آپ کا یہاں پہ رہے گا یہاں پہ اچھی اپرچونٹی ہے اگر آپ پوزیشنل ٹیڈرز ہیں تو آپ ریورسل کو دیکھ کے ٹیٹ کریں گے ریورسل بنتے ہیں تو وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ کہاں تک جا سکتی ہے تو یہاں پہ ڈے کے حساب سے دو بنے ہوئے ہیں ایک دو اور بھی بن سکتے ہیں اور مارکیٹ جہاں سے ریورس بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ سیکس منٹ یا ون ایئرز کی ٹیڈ لینا چاہتے ہیں آپ جہاں سے ٹیڈ لے سکتے ہیں بائی کی مارکیٹ بائی کی طرف جا سکتی ہے لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کے کیپیٹل بڑے ہیں فار اکزمپل آپ کے پاس دس ہزار ڈالر کا کاؤنٹ ہے تو ٹین سینٹ کی آپ ٹیٹ لے سکتے ہیں فار اکزمپل آپ کی مارکیٹ ریورس ہوتی ہے تو اگر ٹین سینٹ کی ٹیڈ ہے تو فیفٹی سیون سینٹ جو لاسٹ آپ کا ایس ایل ہے تو پانچ سو ستر ڈالر ایس ایل کر سکتی ہے اسی طرح اگر یہ پروفٹ میں جائے گی تو پھر ہستہ ہستہ آپ اپنا ٹیڈ سائز جو ہے وہ بڑھاتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب جو پوزیشنل ٹیڈ ٹیڈ ہوتی ہے جو فور منت فائی منت سکس منت کی ہوتی جیسے آپ انٹرڈے کے اندر دس ہزار ڈالر پہ فیفٹی سینٹ کی ٹیڈ بھی لے سکتے ہیں ون ڈالر کی بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نہیں لے سکیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوزیشنل ٹیڈ کریں تو آپ کو ٹین گناہ کم منی مینجمنٹ سے ٹیڈ لینی ہوتی ہے تو پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ جیسے اکانٹ پلس ہوتا جاتا ہے تو ٹیڈ بڑھائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دوبارہ مارکیٹ ریورس ہوتی ہے تو اس کا لاس لیول ہے وان سوازنڈ سکس ہنڈڈ سیونٹی تھری اور اس کا جو اسل ہے اس سے بھی نیچے رکھا ہے اگر یہ اسل کو نیچے کی طرف کراس کرتی ہے دیکھو یہاں پہ ایک سٹانگ سپورٹ ہے اب مارکیٹ فار اگزمپل اس سپورٹ کو کراس کرتی ہے ٹھیک ہے نیچے کی طرف اب نیچے کراس کر کے بقیدہ ایک کینڈل کلوز کر دیتی ہے فار اگزمپل یہی کینڈل نیچے آکے اس جگہ پہ کلوز ہو جاتی ہے باڈی کے ساتھ باڈی تیل نہیں باڈی کے ساتھ یہاں کے اس کے نیچے رکھتی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ مارکیٹ جو ہے آپ کی کم از کم کم از کم جو پوزیشن نظر آ رہی ہے یہاں تک جا سکتی ہے اب اس لیول کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں تک ہے اگر یہ کینڈل باڈی کے ساتھ نیچے تمام سپورٹ کو کراس کر کے نیچے کلوز ہوتی ہے تو اتنی زیادہ مارکیٹ گرے گی اور یہ جو مارکیٹ گرے گی یہاں سے وہ انسٹنٹ گرے گی انسٹنٹ مینز ایک دم ہی مارکیٹ ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے یہ کینڈل کھینچی ہے نیچے اسی طرح ون مات کے اندر ہی وہ کینڈل یہاں تک ون مات پہنچ جائے ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی اس طرح کی سیچویشن سے مارکیٹ نیچے آتی ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ جہاں پہ کافی ساری گیدرنگ ہو چکی ہو کافی سارے کینڈلز زگ زگ بنا چکی ہوں تو پھر جب مارکیٹ وہاں سے گرتی ہے تو وہ لمبا گرتی ہے یہ ضروری نہیں کہ ون مات کا ٹائم فریم ہو یہ سیم سیچویشن میں اگر آپ کا ٹائم فریم ہے اس کا ون ڈے کا ہو فور آورز کا ہو ایچ ون کا ہو ایم تھرٹی کا ہو ایم فیفٹین کا ایم فائی ایور ون مینٹ کا ٹائم فریم بھی ہوگا تو آپ دیکھیں گے تو مارکیٹ کی سیچویشن اسی طرح کی ہی رہتی ہے تو ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیوز کو ڈیفرینٹس گروپ میں سینڈ کیا کریں Thank you very much. Have a great and successful future. Allah Hafiz You